اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوگے خیریہ سے ہوگے تو آج بہت زبردست ریسپی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ جی ہاں ڈھاوا سٹائل میں آج چنا چاٹ بنائیں گے اور جس جس کو پسند ہے وہ بس جلدی سے یہ ریسپی نوٹ کریں اور جلدی سے بنائیں کیونکہ یہ ریسپی اتنی آسان ہے کہ آپ اسے منٹوں میں بنا سکتے ہیں جس جس میں ہم لوگوں نے یہاں پہ لے لی ہیں جتنی بھی چیزیں ہمیں چاہیے تھی وہ سب ہم لوگوں نے یہاں پہ رکھ لی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے رکھ لیا ہے ٹوماتر کو چاپ کر کے پیاز کو تھوڑا سا سالات پتہ آپ کو بتا ہوتا ہے باریک چاپ کر کے گرین چیلی وہ رکھ لیا ہے چاٹ مسالہ ساتھ میں نے یوگرٹ رکھ لیا ہے گرین چٹنی رکھ لیا ہے املی کی چٹنی لوبیا اور سفید چنے سفید چنے اور لوگیا جو یہاں پہ ٹین والے مل جاتے ہیں تو اس لیے مجھے اتنی زیادہ کوئی میند نہیں کرنی پڑی اگر آپ کے پاس نہیں ہیں ٹین والے تو آپ ان کو ایک دن پہلے بھی بوائل کر کے رکھ سکتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لے لیا ایک بول اور اس کے اندر سب سے پہلے میں شامل کر لوں گی چنے چنے تقریباً 400 گرام ہے اور چنے شامل کر لینے کے بعد جی اس کے اندر اب ہم ساتھ ہی شامل کر لیں گے سرخ لوبیا سرخ لوبیا جو وہ 200 گرام میرے پاس ہے تو بس وہ بھی اس کے ساتھ ہی میں شامل کر لوں گی اچھا جی آپ شامل کر لیتے ہیں یہاں پہ دی اس کے اندر دی جو اب ہم اندازے سے ڈال نہیں ہو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ 4 ٹیبل سپونز بھرکی ہوں گی اور اس کے اندر بھرکی دے کی بھی ڈال دی ہیں اور آپ شامل کر دوں گی اس کے اندر میں گرین چٹنی گرین چٹنی کے اندر میں نے ہرا دھنیا پدینہ اور ہری مرچے ان تینوں کو تھوڑے سے جوگرڈ کے اندر مکس کر کے میں نے اس کو اچھا سا گرائنڈ کر لیا تھا اور آپ دو ٹیبل سپونز بھرکی اس کے اندرڈ دی ہیں کے اندر میں شامل کر رہی ہوں املی کی چٹنی میں نے بہت آسان طریقے سے بنائی ہے اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ریسپی دوں گی تو بس تین جو ٹیبسپون ہوتی ہیں وہ بھی بھر کے میں نے املی کی چٹنی بھی اس کے اندر شامل کر دیا کیونکہ بہت دل کر رہا تھا کچھ اچھا سا سپائسی کھٹی سی چاڑ کھانے کو جیسے سہی ڈھابا سٹائل نہیں ہوتی وہ والی چاڑ کھانے کو تو بس جی ساتھ ہی آپ میں شامل کر دوں گی یہاں پہ باریک چوپ کیوئی میں نے یہاں پہ پیاز وہ شامل کر دینی ہے ساتھ ہی میں نے شامل کر دینی ہے گرین چلیز اور گرین چلی کو اگر آپ زیادہ پسند نہیں کرتے تو آپ مٹ ڈالیں کیونکہ پھر جب مو میں آتی تو اچھی نہیں لگتی لیکن اگر آپ پسند کرتے تو بلکل باریک باریک چوپ کر کے اس کے اندر آپ گرین چلیز ڈال سکتے ہیں اچھا جی اب یہ ساری چیزیں ڈال لینے کے بعد ہم لوگ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ بلکل باریک کارٹ کے تھوڑا سا پدینہ اور دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی کافی اچھا ایک کلیور آ جاتے ہیں میرے بچے نہیں کھاتے اس وجہ سے میں نے نہیں ڈالا اور بس یہاں پہ میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور آپ اس کے اندر جی میں شامل کر دینی ہے چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ بھی میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ املی کی چٹنی کے اندر تھوڑے سے سپائس موجود تھے اگر تو آپ زیادہ تیز مسالہ کھاتے ہیں تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا سپائس ہو ڈال سکتے ہیں میرے لئے اتنا انہم تھا تو بس میں نے اتنا ہی ڈالا ہے تو بس اس سارے مسالے کو ڈال لینے کے بعد اس کو اچھے سے چلا لینا ہے یہاں پہ میں نے نمک بھی ایڈ کیا تھا آپ اپنے ٹیس کے مطابق اس کے اندر نمک بھی شامل کر دیں اور بس اس کو اچھے سے مکس کر لیں اچھا جی اب باری آگئی ہے اس کے اندر سلات پتہ ڈالنے کی وہ بھی میں نے بلکل تھوڑا سا شامل کے اگر میں سمجھوں گے کہ زیادہ ڈالنا ہے تو میں بعد میں شاید تھوڑا سا اور ڈالوں لیکن فلحال کے لیے میں نے بس اس کے اندر تھوڑا سا سلات پتہ ایڈ کیا گریریز پتہ آپ کو کتنی اچھی لگتی ہے کیونکہ میں نے پودینہ دھنیا نہیں ڈالا صرف سلات پتہ ڈالیا تو بس وہ ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور یہاں پہ جی چارٹ بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے ٹھنڈا کر کے کھائیں تو آپ یقین مانیں کہ یہ بہت مزیکی لگے گی بس یہاں پہ میں فائنڈل اس کی کر رہی ہوں گرنشنگ میرے پاس تھوڑی سی چپس رکھی ہوئی تھی بس یہاں پہ میں نے وہ ڈال دیا اگر تو آپ کے پاس پاپڑی ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں پاپڑی زیادہ مزیکی لگتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی کوئی بھی چپس رکھی ہوئی ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں چپس بھی اس کے اوپر کافی اچھی لگتی ہے اور بزار والا ٹیسٹ لانے کے لیے آپ کسی بھی فلیور میں ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر سالٹ پالی ہے تو آپ وہ ڈالیں گے کوئی بھی چپس آپ کے پاس جو اویلیبل ہے آپ اس کے اوپر ڈال دے تو کافی اچھی رہ جائے گی اور بس اس کے اوپر اینڈ پہ میں دوبارہ سے تھوڑا سا ڈال دوں گی چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں اور یقین جانے کہ یہ چارٹ کافی مزے کی بنی تھی اس کو بس آپ نے ایک کام کرنا ہے اس کو تھنڈا کر کے کھانا ہے کہ جتنے بھی اس کے اندر ہم لوگوں نے سپائس ڈالے ہیں جو چٹنیاں یوز کی ہیں وہ ساری اچھے سے رچ بس جائیں تو بس اس کے بعد آپ اس کو تھنڈا کر کے کھائیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی جو ریسپی ہے وہ کافی اچھی لگی ہوگی اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایزی کوئی ریسپی دوں جس کو آپ جلدی بنا لیں اور وہ ٹیسٹ والی بھی ہو تو چاہوں گی جی میں آپ سے اجازت اور بس جاتے جاتے میں اتنا ہی کہوں گی پلیز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا بلکل مت بھولیں اور انشاءاللہ ملوں گے میں آپ سے نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں کسی اچھی سی ویڈیو میں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی